متزاد شیڈ ہے آپ کی لائف کے اب کٹ کریں ذرا ایک میوزیک لور ایک فنون لطیفہ سے محبت کرنے والے عاشق مزاج شخص اب وہ کھرا سچ کی کرسی پہ بیٹھ گیا بطور اینکر اور متقہ لگا لیا ہے اس وقت کے میڈیا آئیکون کے ساتھ اور سال ڈیڑھ سال جو ہے نا وہ اس طرح کی فائٹ اور لڑائی اور پروگرامز اور ڈیفیمیشن ہو رہے ہیں یوکے میں پاکستان میں امریکہ میں تو تاثر یہی تھا کہ یہ کوئی فرد واحد یہ نہیں کر سکتا ہے کوئی طاقتیں تھیں واقعی پیچھے آپ کے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان طاقتوں کو پروگرام پڑی تھی انہوں نے مجھے ہی فون کیا تھا کہ بھائی ترے کل جو کچھ ہے سانو دے دے یعنی اسیوی دیکھی انہوں یہ اگر آپ نے لڑائی کرنی ہونا تو جب تک آپ کا جگرہ نہیں ہوتا آپ نہیں کر سکتے آپ کا قد سات فٹ بھی ہو اور دو سو پاؤنڈ آپ کا وزن ہو اور سارے آپ نے مسلز بنائی ہو لیکن اگر آپ کا جگرہ نہیں ہے تو آپ محمد علی باکسر کو نہیں مار سکتے کسی اور کو نہیں مار سکتے یہ mind and heart یہ دونوں چیز ہوتی ہیں جب آپ convinced ہوتے ہیں کسی بات پہ کہ جناب یہ غلط ہے اور آپ اللہ کے اوپر توقع کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالی ہی مدد کرتا ہے کوئی اور انسان کر ہی نہیں سکتا سمروائن والا پہلا پہلا پیار والا مبشر لکمان افغان وار کور کرنے چلا جاتا ہے گلف وار کور کر کے آپ پہلے اس سے آئے یہ ذرا بتائیے کہ یہ کس طرح سے گلف وار تو اس لیے ہوا تھا کہ میں اس وقت دبائی میں تھا گلف نیوز کے لیے کام کرتا تھا میں ان کی مارکٹنگ دپارٹمنٹ میں تھا میں ریپورٹنگ میں نہیں تھا تو جب پہلی کوئیت کے اوپر اٹیک ہوا ہے تو سعودی عربیہ نے سارے ویزا بند کر دیئے فلسطینیوں کے اور انڈینز کے ان کے فلسطین نے عراق کو سپورٹ کر دیا تھا ان کے لیڈرشپ نے اور انڈینز کو وہ ویسے نہیں آنے دے رہے تھے اس وقت تو ان کے سارے ریپورٹرز ہی ہیں انڈین تھے یا فلسطین ہی تھے تو بائی ڈیفولٹ میں ان دو تین لوگوں میں ستاہا جن کو ویزا ملنا تھا تو ہمیں کہا گیا کہ آپ ریپورٹنگ کر لیں میں چلا گیا اور وہاں جا کے جو ہم نے دیکھا وہ ایک جب آپ کوئٹ میں آپ نے دیکھا دو سو کوئوں کو آگ لگی بھی ہے تو وہ آپ ایمیج تو نہیں ڈسکرائب کر سکتے کسی بیپر بھی نہیں کر سکتے اور وہ جو اس کی حدت ہے اس کی ہیٹ جو ہے اس نے افغان بار میں جب میں کر رہا تھا تو افغان بار جب میں کور کر رہا تھا دیکھ چیزی دو چار پبلکیشنز تھیں اور دو تین پرائیوٹ چینلز تھے انگلینڈ اور جرمنی کے جن کے لئے از اسٹنگر میں کام کر رہا تھا جن میں ایک تو آپ کے وہ مظر محمود صاحب تھے مظر باس مظر باس نہیں نہیں مظر محمود جنہوں نے اپنا سلمان بارٹ محمد عامر اور عاصف کو ایکسپوز کیا تھا نیوز او دو ورل کے لئے تو نیوز او دو ورل کے لئے اس وقت میں کر رہا تھا اور ایک جرمنی کا فوکس ٹی وی ان کی وجہ سے تو وہ مجھے دو تین دفعہ آنا جانا پڑا افغانستان کے اندر اور یہ وہ دور ہے جب طالبان کا سٹرونگ ہولتا اور ایلائز ان کے پر حملہ کر چکے تھے اور وہ شروع ہوئے تھے مزار شریف سے وہاں انہیں پہلا کیا تھا ابھی کابل نہیں آئے تھے تو کافی افرات افری تھی کافی پروبلمز تھی ہو گیا کھرا سچ تو بہت کیا آپ نے کڑوا سچ آج ایک بولیں گے واقعی انکرز کو گاڑیاں پلوٹ اور یہ سب کچھ ملتا ہے اور یہ کس لیے ملتا ہے یہ خبر چلانے کے لیے ملتا ہے یا خبر روکنے کے لیے ملتا ہے دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ کسی کو پلوٹ ملے کے نہیں مجھے نہیں پتا کسی کو گاڑی ملی ہے کے نہیں کبھی آفر تو ہوئی ہوں گی آفر ہوئی ہیں آفر ہوئی ہیں میں آپ کو بتا رہے تھا مثلا کس نے آفر کی اور کتنی کتنی کی جیسے ایڈن سوسائیٹی کا مالک تھا وہ اب فوت ہو گئے ہیں فوت ہو گئے ان کا جنازہ روک لیا گیا تھا انہوں نے مجھے آٹھ کروڑ پہ کیا کے آفر کی تھی کہ مارے اوپر نہ کریں پروگرام تو میں نے ایک پروگرام کرنا تھا میں نے اس کے بدلے چار پروگرام کیا یعنی میرا میسیج ان کو یہ تھا اسی طرح اور بھی لوگ کرتے ہیں ایم شور باقیوں کبھی کسی نے کی ہوگی کبھی نہ کبھی لیکن ای کانٹ تنک آف اینی اینکر کہ جس نے کوئی اس طرح کی چیز مانی ہو مشکلی ہے جب آپ کی بات کرتے ہیں تو کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا ہو جب آپ جذباتی ہو گئی ہو آنسوں نہ روک سکی ہو کوئی ایسا جو آپ کے دل میں اب تک ہے موجود اور ابھی اگر میں بات کر رہی تو آپ کے شاید فلیش پیک ذہن میں آیا ہو میری والدہ کی ڈیتھ تھی میرے بھائیوں کی ڈیتھ تھی آپ جب بھی خیال آتا ہے تو آپ کے لیے انکنٹرولبل ہو جاتا ہے اور کیا کہتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ کو ایک دفعہ کہا تھا اللہ نے کہ اب تمہاری ماں نہیں رہی ہے تو ذرا سوچ کے بولو تو میں نے یہ لائف میں ایکسپیڈنس کیا کہ ماں کے بعد آپ کی دعاوں میں کتنی کمی ہوتی ہے اور اس کی کیا کیا پرابلمز ہوتی ہیں تو میں نے تو ایکسپیڈنس کیا یہ ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں اگین آپ کی پولیٹیکل کریئر کی پولیٹیکل کریئر کہاں ساتھ جانے مانے انکر ہیں تو پولیٹیکس کا ہی حصہ ہوا نا جو آپ باتیں کرتے ہیں اور مشہور ہے امیران کھان کے ساتھ جو دوستی تھی آپ کی آپ اسے کیا سمجھتے ہیں اسے خوشی سمجھتے ہیں یا پشتاوا سمجھتے ہیں میں پشتاتا نہیں ہوں میری جتنی امران سے تھی آپ کے لئے حیرت کی بات ہوگی اتنی کہہ لیں یا نہ کہہ لیں لیکن میری الطاف حسین سے بھی بہت تھی ایک سمانے میں ایم کیو ایم سے اور ایسا بھی ہوا ہے کہ انہوں نے پوری رابطہ کمیٹی کو فارق کر دیا ہے گوونرس سندھ اشرت علباد کو فارق کر دیا ہے اور پھر میں نے سفارش کی ہے تو انہوں نے سب کو دوبارہ بحال کیا اور سب سے فون کروائی مجھے کہ میں بشربائی تینکیو تو ایسا بھی ہوا ہے لیکن امران کھان کے ساتھ ہمارا رومانس تھا اگر آپ اس ایج میں بڑے ہو رہے ہوں ایس ای بوئی اور آپ کرکٹ کھیلتے ہوں تو آپ اس کے سہر سے نکل نہیں سکتے ٹھیک ہے نا جو ایک امران کھان کرکٹر کا امیج تھا وہ میں نے تو زندگی میں نہیں دیکھا اور جب پھر میں امران کے بڑا کلوز تھا تو مجھے لنڈن میں بھی اور جگہوں پہ بڑا موقع ملا ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ کہیں اندر سٹوڈیو میں گیا ہے تو اس کا فون میرے پاس ہے تو اتنی دیر میں جن جن لوگوں کے فونز آ چکے بڑے بڑے سلیبرٹیز کے ہم نے ان کے نام صرف اخباروں میں پڑے ہوتے تھے یا میکزین میں تو آدمی کبر آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے اس کو سلام علیکم کہنا تھا کہ نہیں کہنا تھا کہ میں نے صرف گوڈ ماننگ کہنا تھا پھر یہ ہے کہ آپ کسی چیز پہ آپ کو پشتاوا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی سمت کی ہوتی ہے اور زندگی میں ہر ایکسپیرنس جو ہے یا آپ کو کچھ دے جاتا ہے یا سکھا جاتا ہے تیسی چیز کوئی نہیں ہے تو بانی اس آلویز ایوائزر پرسن بیٹر پرسن لیکن الطاف حسین کو میں پسند کرتا تھا میں سمجھتا تھا کہ جو ایکچلی ان کی جماعت کی جو فلسفی ہے کہ لوہ میڈل کلاس کو امپاور کرنا ہے وہ بڑی سٹرونگ فلسفی ہے عمران خان کو میرا رومانس تار میں سمجھتا تھا کہ یہ واقعی جو بات کر رہا ہے یہ اس کو کر کے چھوڑے گا دونوں نے ڈسپوائنٹ کی اور سیرس ڈسپوائنٹمنٹ کی فیوچر کیا دیکھتے ہیں عمران خان کا ابھی اسٹیبلشمنٹ کرے گی اس سے مذاکرات اگلے دو چار دن میں اور اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم کی قیادت جو ہے وہ انسپیکٹر شاید بٹ ساب کریں گے انسپیکٹر شاید اور کہنے کرنی وہ جڑا جیل چاہے گا وہ ہی کرے گا نا جا کے تو یہ کس طرح کے مذاکرات ہوں گے تو مذاکرات تو نہیں ہوں گے اقبال جرم ہوگا بس اچھا مجھے یہ پتا ہے اچھا بات کرتے ہیں بابر آزم کی تو انہوں نے آپ کے طرف لیگل نوٹس بھیجوائے تھا اس کا جواب کیا بنا اچھا نہیں سوری بابر آزم میں برے آزم کیا بابر آزم کرکٹر جو ہیں آہا بابر آزم ہو جو کرکٹ کھیلتی ہیں آپ کو نوٹس بھیجوائے انہوں نے کون سا نوٹس لیگل نوٹس شاید کچھ ملے آپ کو نہیں ہا میں تو نہیں ملا آپ کو ملا ہوگا مجھے بھی نہیں ملا جب مجھے کوئی ملے گی چیز تو اس کو دیکھ لیں گے اور میں کیا کہہ سکتا چلے دیکھتے ہیں پھر اگر آپ کے پاس کوئی نوٹس آئے تو ہمارے سے ضرور شیئر کیجئے گا اپ ڈیٹ ایک بات ہے کہ یہ تو ایک نوٹس ہوگا ایسے تو نوٹس آگر آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ بھی رکھتو آیا نہیں لیکن فیکٹ اور دو میٹر ہے کہ پاکستان کرکٹ کے اندر جتنی کرپشن کی کہانی ہے پھر ایک دفعہ کھل جائیں ساری بدستور کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے پلیئرز انوالڈ ہیں ایک منٹ آپ چھوڑ پلیئرز بھی انوالڈ ہیں چلے آپ ایک نئی مزنی صاحب آپ کو چیلنج کرتا ہوں آج جی سر میں سمع ٹی وی کو چیلنج کر رہا ہوں جی سر آپ ایک کام کر لیں کہ پچھلے تین سال سے جو بنگلہ دیش لیگ ہو رہی ہے اس میں کس پلیئر نے اپنے پیسے لیگلی یہاں پہ ٹرانسفر کی ہیں چلیں یہ مجھے بتا دیں کمال ہے ہر آپ لوگ کا حوالے والے ہم پہ زندہ ہیں بکیز ہم پہ زندہ ہیں اور آپ لوگ مجھے کہہ رہے نوٹس بھیجنے کا بھیجیں ذرا بھیج نوٹس میں آپ کو بتاؤں آکر تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری کنزیکٹیو جو شکستیں ہیں اوڈی آئی ورلڈ کپ میں ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں اس کے پیچھے بھی یہ میں ہر چیز کو کرپشن پہ نہیں لکھے جاتا انکومپیٹنس بھی ہے جب آپ نلائق لوگوں کو رکھیں گے تو وہ اپنا اور جو صحیح حق دار لوگ ہیں ان کا جب آپ حق ماریں گے تو بدعا بھی تو لگنی ہے